اب بدلے ان کی یاد رکھئے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچپن نے فرمایار کہا اللہ فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَادِ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَهِمْ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کیسے اللہ فرمین الخوفی کیسے آزمائیں گے ہم تم کو خوف سے وَلْجُورِ وَالْجُورِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَادِ اور آزمائیں گے کمی سے مال کی اور پھلوں کی کمی سے ہم آزمائیں گے تو اللہ رب العزت کیا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے پہلی کس چیز سے آزمائیں گے خوف سے ہم تمہیں آزمائیں گے دشمن کا خوف اس سے ہم آزمائیں گے اور اگر اس کی ترتیب کو آیت کے لیے جائے تو پہلا آزمائش کا فیض ہے خوف ابھی کچھ نہیں ہو بعد میں جو بھوک والی آزمائش جو جنگ اور جدال اور بھک مری کی کیفت ہوں گی پہلی آزمائش خوف سے ہے اور اگر اس ترتیب کو لے لیا جائے تو سبحان اللہ ہم میں سے اکثر لوگ پہلی آزمائش میں فیل ہیں دشمن کا خوف حالانکہ ہم کوئی جنگ کی محل میں نہیں ہیں صرف اس چیز کا خوف کہ اگر میں دیندار رہوں گا تو اس پر میری تجارت نوکری تعلقات اور لوگوں کے پاس اور حکومت کے پاس میرا کیا معاملہ رہیں گا وہ خوفی ہم کو اکثر حق سے دور رکھتا ہے یاد رکھیے سمجھ رہے آپ بات کو وہ خوفی ابھی فرس فیز میں ہی ہمیں اچھی سے دور ہے صرف ایک خوف سمجھ رہے آپ ایک خوف اور خوف کا یہ حالہ میں عام زبان میں کہوں گا اللہ ہم پر رحم کرے کہ اگر ایک خاکی وردی والا انسان اس مجمع میں اسی دروازے جیسے میں آؤں پورا استعمال اس کو دیکھیں گا اور آدھے اٹھ کے در سے نکلنے کی سوچیں گی کہ اب کیسے نکلنے کی سوچیں گی شاید فیض بھی گرفتار کرنے آگئے یہ حالت ہے ہمارے ہو سکتا سننے آیا ہوں گا ہو سکتا ہمارا ہی بھائی ہو کوئی ہو سکتا لیکن خوف کی یہ فرس فیز ہے یہ سرکی خوف سمجھ رہے آپ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں